نکشنائن نیوز میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرارو لقریم نئے سنسد بھون پر کیا اب یہ جو گھماسان چالو ہوا ہے جو شروع ہوا یہ کیا ختم ہو پائے گا کیونکہ اس سمیں تک جس طریقے سے لگتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ راہل گاندھی اور ساتھی ویپکش کے کئی بڑے نیتا اس پورے مدے پر کھل کر اپنے پکش کو رکھ رہے ہیں اسے بیچ اسد الدین اوہیسی نے بات کہہ کر ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے کہ سویدھان کے انسار اوم برلا کو نئے سنسد بھون کا ادھگھاٹن کرنا چاہیے ان کے اس مانگ کو لے کر کے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر سے ایک بار رایش روپتی سے ادھگھاٹن کروانے کی جو لگتار قواعد چل رہی ویپکش جو آواز بلند کر رہا ہے اس پر کئی نے کئی ویرام لگ سکتا ہے اور ایک نئی بحث اوم برلا کے ہاتھوں کا نئے سنسد بھون کا ادھگھاٹن کیا جانا چاہیے اس پر اب جو بحث چھڑ سکتی ہے حالانکہ اس وقت ایسا دن اوہیسی کہ اس بیان پر بی جے پی نے اس طریقے سے پلٹ وار نہیں کیا ہے لیکن اتنا تیہ ہے کہ یہ مدہ ابھی تھمنے والا نہیں ہے لگ بھگ اٹھائیس میں تک اس پورے معاملے پر راجنیتی گرماتی چلی جائی راہل گاندی نے ٹویٹ کے مادیم سے پہلے ہی اس پورے مدہ پر اپنے بیان کے ذریعے ایک جو ہے نئی راجنیتی پیس چھیڑ دی ان کے دوارے سیدھے طور پر کہا گیا کہ بی جے پی کی مان سکتا کو یہ درش آتا ہے کہ رائش روپتی دورا پدی مرمو کو اس نئے سنسد بھون کے ادھگاٹن میں نہ تو آمن ترت کیا گیا اور نہیں ان کے ہاتھوں سے نئے سنسد بھون کا ادھگاٹن کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد اب اسد الدین ویسی کا یہ بیان ساتھی کیا اوم مرلا بھی اس پورے مدہ پر اپنے پکش کو رکھ سکتے ہیں ستر کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ مرلا کو لے کر کے بھی کوئی بڑی خبر آ سکتے ہیں فیلال اس سمیں اس پورے مدہ پر بی جے پی کچھ بھی بولنے سے پر ہے اس کر رہی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس پورے معاملے پر پردھان منطرین نریندر موڈی کا آخری فیصلہ کیا ہوتا ہے اس خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیکھتے رہیے تازہ ترین خبروں کے لیے نیکشنل نیوز کو ڈھنے والا